السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے جو دگست کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ کل قدید مسلمانوں کی تاریخ میں بہت زیادہ احمیت کا حمل ہے اس دن اسلام کے نام پر جو ملک پاکستان ہم لگن لیا تھا اس میں سب کو ازادی ملی تھی پاکستان وجود میں آیا تھا یہ بہت ہی خاص دن ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ ناز کھانے سے نہیں بلکہ یہ جو باجے بجانے ہیں اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہماری شریعت اس کا حکم دیتی ہے میں یہ ان چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کریں غریبوں کو دیکھیں اور جو ہے سفید پوش خاص طور پر ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈے اور ڈھونڈ کے ان کی مدد کریں جس کا جو ہے وہ کام باتا ہے دوسری طرف سے جو جوان نسل ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے بہیائی اور برائی کو نہ پھیلائیں بلکہ جو ہے اچھے کاموں کو کریں پودے لگائیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دو جانوے کو بھی اور جو ہے وہ خوراک ملے اور جو ہے انسانوں کو بھی اکسیجن کی سخت ضرورت ہے اس لئے جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کو جو ہے خوبصورت بنائیں پودے لگا کے اور جو ہے جس سے جو ہے قدرتی مناظر پیتاؤں گے اور جو ہے پاکستان کی خوبصورتی مزید جو ہے وہ بڑھے گی تو اس لئے جو ہے سب کو میری طرف سے جو ہے چوتھ اگست جو ہے ہر طرح سے بچائے اور جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے وہی حکمران جو ہے اس ملک پہ جو ہے وہ حکمران نہیں کرے تو میری تو دعائی ہی ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ پاک سلامت رکھے ہمیشہ ہمیشہ دشمنوں کی بری نظر سے بچائے اور ترقی کی جو راہ ہے اس پہ گامزن فرمائے آمین سمامی یا رب العالمین اگر کوئی گلتی کتا ہی ہوگئے تو ہم آپ لوگ اسے مازے چاہتے ہیں دعائی میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ